پہلے میں نمپائے کو امپورٹ کرتا ہوں نمپائے ایس این پی اور میں ایک ایری گریٹ کرتا ہوں ہمارے پاس این پی ڈاڈلیٹس اپورس پیس ویلیوز کی ہمارے پاس ایری ہے اب اس میں ویلیوز کس طرح انڈیکس کر سکتے ہیں یہ لسٹ کی طرح ہی ہے اگر میں ٹو دیتا ہوں تو میرے ٹو انڈیکس والی ویلیوز میرے پاس آگئی اگر مجھے پہلی پانچ ویلیوز چاہیے تو میں پہلی پانچ ویلیوز اس طرح ایکسس کر سکتا ہوں مجھے انڈیکس ٹو سے لے کر پانچ تک چاہیے تو ٹو سے لے کر پانچ تک انڈیکس کی اس طرح ویلیوز ٹو سے لے کر دس تک چاہیے تو اس طرح کر سکتا ہوں صحیح ہے اور اگر مجھے لاسٹ والی ویلیو چاہیے تو یہاں میں میں مائنس ون کروں گا تو لاسٹ والی ایک ویلیو آئے گی میں یہاں پہ مائنس 5 کر رہا ہوں گا تو میرے لاسٹ والی پانچ ویلیوز ہیں یہ دیکھیں لاسٹ والی پانچ ویلیوز آئیے اور اگر میں چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ والی ایک ویلیوز چھوڑ کے باقی ساری دو تو لاسٹ والی ایک ویلیوز چھوڑ کے باقی دو تو مائنس 5 سے لاسٹ والی پانچ ویلیوز چھوڑ کے باقی ساری اس طرح دیئے اور اگر میں چاہتا ہوں کہ array اور array کی پہلی پانچ values چھے ہیں جو پہلی پانچ values کو میں so values دے دیتا ہوں صحیح ہے تو اب میں array check کروں گا تو پہلی پانچ values میری so ہو گئی ہیں صحیح ہے اسی طرح اگر میں slicing کرنا چاہ رہا ہوں اگر مجھے پانچ سے دس index کی values کسی اور میں چاہیے تو میں لکھتا ہوں ایک میرا slice slice of array جس میں میرے پاس پانچ لے کر دس کی values پانچ انڈیکس سے لے کر دس تک کی values اس سلائس میں آگئی پانچ سے دس تک یہ تھی نا پانچ انڈیکس سے لے کر اس طرح میں slicing بھی کر سکتا ہوں اور یہ array slice ہے نا اس کی ساری values اس کا مطلب تک ساری values ساری values کو میں 99 کر دیتا ہوں 999 کر دیتا ہوں صحیح ہے تو اب میرا اگر میں یہ ساری 99 ہوگی اچھا اب میں اگر array کو print کرتا ہوں تو array میں کیا ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں پہلی میں نے یہ جو 999 کیا ہے نا یہ تو میں نے slice of array کو دیا ہے تو اس array پہ فیکٹ کیوں پڑا ہے یہ دیکھیں اسی array میں یہ پانچ سے دس تک والی انڈیکس کو اس میں بھی چینجنگ ہوگئی ہے تو یہ چینجنگ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ جب یہ یہ دے رہا ہے نا یہ یہ slice اس کا جب اس کو دے رہا ہے تو ایکچولی کیا کر رہا ہے اس کی جو جس میموری میں پانچ سے دس والی انڈیکس پہ ویلیوز جو اسٹور ہوئی ہیں نا اس میموری کا ریفرنس اس کو اس نے دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو slice of array ہمارا ویریابل ہے یہ کوئی نیو ویلیوز نہیں کریٹ کر رہا یہ اتنے ویلیوز نیو ویلیوز نہیں کریٹ کر رہا یہ کیا کر رہا ہے یہ جہاں ویلیوز میموری میں پڑے ہیں نا ان کو ایڈریس ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کو slice of array کیا کر رہا ہے ان ویلیوز کی ایڈریس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے جب ہم یہ ویلیو کا حال کرتے ہیں تو ان ایڈریس پہ جاتا ان کو بک کرتے ہیں اور یہ ایڈریس اور array ون والی ایڈریس تو سیم ہیں کیونکہ یہ ویلیوز ایک بار ہی کریٹ ہوئے میموری میں تو اگر ہم اس میں چیننگ کر رہے ہیں تو ایرے ہمارے اس میں بھی چیننگ ہوئی ہے سو اگر آپ کو slice ایسا چاہیے کہ آپ اس میں چیننگ کریں تو آپ کے ایرڈریس میں نہ ہو تو آپ کو اس کی کوپی کرنے پڑے گی آپ کوپی کریں گے تو یہ کیا کرے گا اس کی سیپریٹ کوپی کریٹ کر کے اس کو دے دے گا اب میں اگر اس میں یہ چیننگ کرتا ہوں اچھا اس array کو میں دوبارہ کریٹ کر لوں سوری تاکہ ہمارے پاس اس طرح نہ ہو اور میں نے اس کو پانچ یہ ویلیوز دیتے اب ہمارے پاس array یہ ہے اور میں نے اس کی کوپی کریٹ کر کے اس کو دے دیا اور اب اس کو میں نے یہ دیا اب ہماری یہ ویلیوز یہ ہو گئی اس array میں دیکھو یہ پرک نہیں پڑا اس لئے نہیں پڑا کیونکہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ابھی اس کی ایڈریس کا ریفرنس اس کو نہیں دیا ہے ہم نے اس کی سیپریٹ کوپی کریٹ کر کے اس ویلیوز دیا اس لئے ہم نے اس میں چیننگ کی اس میں چیننگ کی تو ہمارے اوڑیرینل لیرے میں چیننگ نہیں ہوئی اب آتے ہیں 2D array پہ تو ہمارے پاس ایک لیسٹ ہے let's suppose 1 2 3 اور اس کے اندر میں لیسٹ 3 6 اور ہمارے پاس ہے 7 8 9 یہ ہمارے ہو گئی array میں array create array array اور اس میں لیسٹ دیا اب ہمارے array یہ ہے اب اس کو کس طرح ایکسس کریں گے array اگر میں 0 index دے رہا ہوں تو 0 index پہ میری پہلی ویلیوز آگئی ہیں پہلی index والی لسٹ آگئی ہے کیونکہ اب ہم 0 index دے رہے ہیں تو یہ پہلی لسٹ کی انڈیکسز ہے پہلی لسٹ کی 0 index یہ ہے 1 index یہ ہے اور 2 index یہ ہے اگر یہاں پہ میں 1 پہ ایکسس کروں تو مجھے یہ والی ویلیوز آگئی ہیں اب میرے پاس یہ لسٹ ہے اب اس کی ایکسس میں پھر سے دیکھوں 0 1 2 اگر مجھے 6 ایکسس کرنا ہے جو کہ 1 index میں اگر مجھے 9 ایکسس کرنا ہے تو پہلے میں 2 index پہ جاؤں گا last والی array پھر اس کی 2 index پہ جاؤں گا جو کہ 9 value مجھے مجھے 8 چاہیے تو یہاں پہ 1 دوں گا مجھے 8 ملے جائے گا اب مجھے 2D array سے اگر مجھے سلائس لینا ہے میں دیتا ہوں کہ array اور میں نے let's suppose 2 دیا پہلے میں نے just 2 دیا تو مجھے 2 index والا ملے گا اب میں یہ دیکھے کیا کر رہا ہوں کہ مجھے 2 index تک ساری 0 سے 2 تک ہم نے پہلی 2 indexes کی values آ گئی ہیں صحیح ہے اب اس میں یہ میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ ساری دینیوں سے یہاں پہ میں اگر 1 دے رہا ہوں اچھا ویسے یہ ہمارا ہے کیا اس میں 2 list ہیں اب یہاں پہ اگر میں 0 index دوں گا تو 0 indexes والی values آ گئی 1 دوں گا 1 والی آئی ہے صحیح ہے 0 1 0 indexes والی 1 والی اب اگر میں یہاں پہ 2 دیتا ہوں تو مجھے پہلے 2x2 کی values آ گئی ہیں یا میں اگر 3 دیتا ہوں 3x3 کیونکہ اس میں ہیں ہی 3 اسی طرح آپ indexes slicing کر سکتے ہیں کسی بھی چیز اب ایک example لیتے ہیں اگر مجھے اس ایرے کا یہ values select کرنی ہیں 6 7 8 9 یہ 4 values select کرنی ہیں تو پہلے 6 7 8 9 last والی 2 rows میں تو میں پہلی row نکال دیتا ہوں ساری select کرتا ہوں یا پھر یہاں صحیح ہے یا پھر یہاں پہ میں میں پہلا کولم exclude کر رہا ہوں صحیح ہے اور باقی سارے میں لے رہا ہوں پہلا میں نے exclude کیا باقی سارے لیا تو میں نے یہ سلائس لے لیا اسی میں سے اسی طرح آپ کوئی بھی سلائس لے سکتے ہیں ایرے کا اب اسی طرح آپ ایرے کے ساتھ بہت چیزیں کھیل سکتے ہیں جیسے اب ہم کچھ patterns create کرتے ہیں اب میں zeros لے رہا ہوں صحیح ہے 10x10 کے میں نے zeros لے صحیح ہے اب اس ایرے میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے تو یہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک loop create کرتے ہیں اور loop میں ہر جو 0 والی ہے اس کو 0 دیں گے 1 والی ہے اس کو 1 دیں گے 2 والی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک loop چلاتے ہیں for i in اچھا کسی چیز کی length معلوم کرنی ہے تو آپ len اور اس میں کوئی variable اس کی length 10 ہے تو len جا جائے گا تو اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ for i in range length of array صحیح ہے اور میں کیا کرتا ہوں array i اب i length of n اچھا میں آپ کو اسٹے بچ دیں گے range اور ہم نے دیا length of array تو یہ کیا ہوگئی 0 10 تک کی آپ کی کیا کہتے ہیں یہ بنے گی مطلب 0 سے 9 تک ویلیوز دیں گے تو array 0 پہلے i میں 0 آئے گا تو array 0 ہمارا کیا ہو جائے گا array 0 یہ پوری array ہو جائے گی اور اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں آئے ہی دے رہے ہیں تاکہ جو index والی values ہو اس کو وی ویلی ملے تو اس پورے میں zeros آ جائیں گی پھر 1 آئے گا تب 1 والی array آئے گی جو کہ یہ آئے گی اور اس کو ہم کیا ہم 0 نہیں سوری آئے دے رہے ہیں تو آئے کی ویلی 1 ہوگی تو 1 ہو جائے گی اس طرح ہم array پوری change کرتے ہیں اب ہماری array پوری change ہوگی ہے اب آپ array دیکھیں تو کیا ہوگی 0 والی index پہ سارے 0 1 والی پہ سارے 1 2 والی پہ سارے 2 3 والی پہ سارے 3 اب مجھے array سے اگر let's suppose میں کوئی index let کرتا ہوں let's suppose میں کہتا ہوں 3 5 7 8 اب دیکھو 3 والی آئی 5 والی آئی 7 والی آئی 8 والی آئی اس طرح آپ کوئی بھی pattern create کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ ہم selection کس طرح کر سکتے ہیں میں array create کر رہا ہوں mp.range میں پہلے 10 values لے رہا ہوں 10 values اب میں کیا کر رہا ہوں array میں لکھتا ہوں اگر array greater than 5 تو 5 سے جو بڑے تھے ان پہ true آیا ہے باقی سب پہ فالس آگیا ہے صحیح ہے اب یہی ویلیو میں array کے اندر دیتا ہوں array اور اس کے اندر میں نے یہ دیا array greater than 5 تو اس میں ہوگا کیا جو true values ہوں گی وہی print ہوں گی array greater than 5 میں کیا ہے یہ ایک array آئے گا اس array میں جو true والی values ہوں وہ print ہوں گی باقی ہالی نہیں ہوں گی اس میں دیکھیں جو true والی values تھی greater than 5 والی ساری filter ہوکی چلی آئی اسی طرح اگر مجھے اسی طرح اگر مجھے اسی طرح اگر مجھے array array less than 4 والی چاہیے less than 4 والی سارے چاہیے اسی طرح مطلب کوئی بھی filtration یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس لانگ از یہاں پہ جو filtration لگاتے ہیں وہ boolean value دے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ کونسی values آپ کو filter کرنی کونسی نہیں کرنی